اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھیں اپنے آپ کو دوسروں کو تقلیب دینے سے یہ تیسری خشم صدقہ کی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے اتنے شر پسند ہوتے ہیں لوگوں کو زندگیوں کو عجیرن کر دیتے ہیں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو پیسے نہیں بھی ہے جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے مالی مدد نہیں بھی کر سکتے پہشان سے مدد نہیں کر سکتے بھائیہ یہ مدد ضرور انسانیتیں کرو یہ صدقہ تو دو کم از کم اپنے ذات سے کسی کو عذیت نہ دو یہ بھی صدقہ ہے تیسری خشم تو اس حدیث کے اندر تین خشمیں آگئے ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر لوگوں کھلائے اپنے کمائی سے خود محنت کرے اپنے آپ پہ خرچ کا دوسروں بھی خرچ کرے دوسری خشم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئے کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے تیسری خشم دیکھیں اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا